بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم بات کریں گے چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کی حوالے سے اس کے خد و خال کیا ہے بنیادی اغراض و مقاصد اس آئینی ترمیم کے کیا ہے اور اس کو کس طریقے کار کے تحت جو ہے منظور کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک آئینی ترمیم ہوتی ہے جس کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں میں دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ایک قانون سازی ہوتی ہے قانون سازی کے لیے سادہ اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے دونوں ایوانوں میں لیکن یہ چونکہ آئینی ترمیم ہے اسی لیے اس میں اس وقت سینٹ کی ٹوٹل نشستے ہیں نائنٹی فور یعنی چھوڑانوے چونسٹ نشستے اس آئینی ترمیم کی کامیابی کے لیے درکار ہے اس کی منظوری کیلئے درکار ہے اگرچہ حکومتی ممبران کی تعداد یعنی حکومت اور ان کے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ممبران کی تعداد چونسٹ ہی بنتی ہے لیکن اس میں چونکہ چیئرمن سینٹ بھی شامل ہے اور وہ ناگزیر وجوہات کے علاوہ یعنی ناگزیر وجوہات اس طرح کی جب کسی چیز پر ووٹنگ ہو رہی ہو اور اس میں بالکل وہ ٹھائی ہو جاتا ہے تو اس وقت صرف وہ ووٹ استعمال کر سکتا ہے ادروائز چونکہ وہ ووٹ استعمال نہیں کر سکتا ہے لہٰذا حکومتی ممبران کی تعداد تریسٹ بنتی ہے یعنی ان کو صرف ایک ممبر کی مزید ضرورت ہے وہ کس طرح پورا کرتے ہیں شاید جب تک یہ ویڈیو لاغ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت آپ کو معلوم بھی ہو چکا ہوگا کہ دو سینٹر جو ہے پاکستان تحریکی انصاف کے وہ بیرسٹر گوہر صاحب پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ شاید ہم سے جا چکے ہیں یعنی وہ حکومت کا حصہ بن چکے ہیں خاص کر اس آئینی ترمیم میں اسی طرح جو قومی اسمبلی ہے وہاں بھی دو تہائی ایک سریت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت قومی اسمبلی میں اس بل کو پاس کرنے کے لیے دو سو چھو بیس ارکان کی ضرورت ہے حکومت اور اس کے تمام اتحادیوں کی تعداد دو سو تائیس بنتی ہے اور قومی اسمبلی میں بھی یہ عجیب اتفاق ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی حکومت کو صرف ایک ممبر کی مزید ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک سے زیادہ ممبران ایسے ہیں جن کے ساتھ حکومت نے کوئی گھجوڑ کیا ہوا ہے ان کو راضی کیا ہوا ہے اور وہ شاید حکومت کے پلے میں اپنا نمبر جو ہے اپنا ووڈ ڈالیں گے اور اسی طرح جب تک آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے شاید یہ بل پاس ہو چکا ہوگا یہ ترمیم ہو چکی ہوگی ترمیم کے مزید خد و خال پر آنے سے پہلے چونکہ عام طور پر یہ اعتراض اٹھائے جاتا ہے کہ یہ صرف حکومت اپنی مرضی منوانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے آئینی عدالت کی کیا ضرورتی یا آئینی بینچ کی کیا ضرورتی تو اسی لئے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف حکومتی ایوانوں کی بات نہیں ہے بلکہ میں صرف ایک بحیثیت ایک چھوٹے سے جرنلسٹ کے طور پر اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ پانچ جولائی دو ہزار چھو بیس کو میں نے ایک کالم لکھا تھا یعنی اس وقت جب اس آئین کے حوالے سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا دائی مہینے پہلے ایک کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت میں نے ایک کالم لکھا تھا جس کا عنوان تھا ایک اور سپریم کورڈ کی ضرورت میں ان کے دو تین پریگراف آپ لوگ ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد میں پھر باقی جو تفصیلاتیں اس ترمیم میں کیا کچھ منظور ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کے بنیادی مقاصد کیا ہے یعنی حکومت اسے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اس کالم میں ابتدائیہ کے بعد اور توری سے عالمی حالات کی نشاندہی کے بعد میں نے لکھا تھا کہ جہاں تک اعلی عدلیہ یعنی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا تعلق ہے افتخار چودلی کی عدلیہ بحالی تحریک کے بعد شروع ہونے والا جوڈیشل ایکٹیوزم اب پولیٹیکل ایکٹیوزم کی طرف بڑھتا دکھائی دیتا ہے سابق چیف جسٹس ساکب نصار نے اپنے منپسند اور قانون سے بالاتر فیصلوں سے ثابت کیا کہ چیف جسٹس قانون سے بالاتر ہوتا ہے ان کا کہا ہوا قانون ہوتا ہے اور پاکستانی نظام انصاف میں چیف جسٹس کے فیصلوں پر کوئی گرفت نہیں ہو سکتی جہاں تک موجودہ دور میں ایک ہی آئین قانون کے تحت قائم مختلف ہائی کورٹس کے مرتضیات فیصلوں کا تعلق ہے یہ نظام انصاف کے مو چڑھانے کے مترادف ہے یعنی سپریم کورٹ کے حکم پر قائم ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر مشتمل عدالتی کمیشن ایک فیصلہ جاری کرتا ہے مگر دوسرے ہائی کورٹ کے جج صاحبان وہ فیصلہ تو در کنار کمیشن ہی کو غیر قانونی قرار دیتا ہے یعنی ایک ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو منسوخ کرنے کا فیصلہ سناتا ہے مگر سپریم کورٹ خاموش تماشائی بنا ہوتا ہے دو سال پہلے پرویز الہی اور حمزہ شہباز حکومتوں کو میوزیکل چیر کی طرح تبدیلی کا کیل بھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے فیصلوں پر کیل آ گیا اور آئین کے ایک ہی دفعہ کی دو مرتبہ من پسند سیاسی تشریح بھی انہی سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر جج صاحبان کے کردار پر تاریخ میں بدنماد داق کے طور پر یاد رکھا جائے گا کاروباری شخصیات، بینک ڈیفائلٹر، ٹیکسنا دہندگان، منشیات فروشو اور سمگلر مافیس کو مسلسل اور بار بار ریلیف اور سٹے پر سٹے دینا ہمارے آلہ عدلیہ کے کردار پر وہ اٹھتے سوالات ہیں جن کے جواب ڈوننے کی ضرورت ہے ایک طرف آلہ عدلیہ میں زیر التواء عوامی کیسز اور اپیلوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے ہزاروں بے گناہ لوگ اپیلوں کے فیصلوں کے انتظار میں جیل کاٹ رہے ہیں مگر دوسری جانب ہماری آلہ عدلیہ سیاسی کیسز لینے کی حوصلہ افضائی سے باز نہیں آ رہی ہے ان کی نظر میں موت کی کوٹری میں بند شخص کی اپیل سننا زیادہ ضروری نہیں مگر سیاسی کیسز ترجیحاں سننا زیادہ ضروری ہے غریب عوام کی زندگی اور موت کے کیسز سال ہا سال زیر التواء پڑھے رہتے ہیں مگر سیاسی کیسز ہفتوں اور مہینوں میں نہیں گھنٹوں میں سماعت کے لئے مقرر کیے جاتے ہیں درجبال حقائق کو مد نظر رکھا جائے تو بعد ان نظر میں ایسا لگتا ہے کہ آلہ عدلیہ کوئی ریاستی اور آئینی ادارہ نہیں بلکہ حکومت مخالف کوئی فورم ہے جس کا کام حکومت کے ہر کام اور فیصلے میں روڑے اٹکانا ہے اور حکومتی مخالفین خواہ وہ سیاسی مخالفین ہو یا پھر ٹکسچور، سمگلرز، قرضہ ہڑپ کرنے والے وغیرہ کو ریلیف فراہم کرنا ہے درجبال حقائق کی روشنی میں دست بستہ عرض ہے کہ خدا کے لئے حکومت، پارلیمنٹ اور عدلیہ مل کر فوری اور برپور جوڈیشل ریفانس کو یقینی بنائے اگر سیاسی کیسز ترجیحی بنیادوں پر سننا اتنا ہی ناگزیر ہے تو اس کے لئے الگ آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کا ایک ہی مستقل بینچ بنایا جائے تمام ہائی کورٹ کے دارے اختیار کا اثر نو جائزہ لے کر انہیں اپنے کام، حدود اور اختیار تک محدود کیا جائے ورنہ تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں یہ تو میرے اس کالم کا ذکر ہے جو میں نے تقریباً ڈائی مہینے تقریباً نہیں بلکہ پورے ڈائی مہینے پہلے میں نے لے کا تھا پانچ جولائی کوئی اشائع ہوا ہے اخبارات میں بھی اور مختلف فیب سائٹ پہ بھی اشائع ہوا ہے ریکارڈ کے طور پر کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے یعنی یہ نشاندہ ہی ہم نے اسی وقت کی تھی جب حالات کو مد نظر رکھ کر ہم نے اس کا جائزہ لیا تھا اب آتے ہیں اس چھبیسویں آئینی ترمیم کی خد و خال کی طرف کہ اس نے بنیادی طور پر کون سی تبدیل ہے جو ہے وہ حکومت کرنا چاہتی ہے آئین میں یا اس کے مقاصد کیا ہے تین چار تبدیلیوں کا میں ذکر کروں گا سب سے پہلے جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ ہے ایک آئینی بینچ بنانا یعنی ایک ایسا بینچ جو صرف تمام آئینی کیسز آئین کی تشریح کا کوئی کیس ہو یا اسی اصدانوں کے یا صوبے اور وفاق کے درمیان لڑائی کا کوئی کیس ہو تو وہ تمام کیسز جو ہے وہ صرف ایک ہی بینچ سنے گا اور وہی اس پر فیصلہ صادر کرنے کا مجاز ہوگا باقی سپریم کورٹ جو ہے وہ عوامی مفادات کے جسے واللاز ہے باقی جتنے بھی ہے کریمنل ہے ان کیسز کو سنے گا ظاہر ہے اس سے عوام کو فائدہ ہوگا دوسرا جو اس کا اہم نکتہ ہے وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیلی نو یہ بلاول صاحب بار بار اس کا ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے اٹھاروی ترمیم میں اس کو بہت بیلنس رکھا تھا لیکن ساکب نصار صاحب نے ہمیں بلیک میل کر کے کہ اگر آپ لوگ جوڈیشل سپریم جوڈیشل کونسل میں عدلیہ کو زیادہ اختیار نہیں دیتے ہیں مجبوراں پھر ان کو انیس وی ترمیم کے ذریعے یہ اختیار زیادہ تر جوڈیشل کو دیا گیا تھا کہ وہ خود ہی ججز کو نامینیٹ کرتے تھے اور پھر خود ہی اس کو سیکنڈ کر کے اس کی ریکمینڈیشن کر کے جو پارلیمانی کمیٹی ہوتی تھی وہ جسٹ ایک ربر سٹن کے طور پر اس پر کام کرتے ہیں تو اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اس کی تشکیلی نہ کی جا رہی ہے تیسرا جو سب سے اہم نکتہ ہے اور دراصل اصل نکتہ یہی ہے حکومت بھی یہی چاہتی تھی لیکن ظاہر ہے کہ باقی جو اپوزیشن جماعتیں تھی مولانا فجرامان صاحب کے ساتھ پیو ٹی آئی کے ساتھ اور باقی جماعتوں کے ساتھ تقریباً ڈیڑھ مہینے یا ایک مہینے جو مذاکرات جاری رہے جو نشستے ہوئے اس کا اصل مقصد حکومت نے دراصل حاصل کر لیا ہے اور اصل مقصد کیا تھا کہ چیف جسٹس کی تقروری جو ہے اس کو سینیارٹی کی بجائے اب جس طرح آرمی چیف کی تقروری کی جاتی ہے یعنی تین بندوں کا یا چار جو سینیارٹرین ججز ہوتے ہیں ان کا ایک لسٹ جو ہے وہ بیجا جائے گا وزیراعظم صاحب کو اور وزیراعظم جو ہے اب خود تو نہیں کرے گا لیکن اس کے لئے پارلیمانی کمیٹی بنای جائے گی جس میں چار ارکان جو ہے وہ سینٹ کے ممبران ہوں گے اور اس میں آٹھ افراد ارکان جو ہے وہ قومی اسم لے کے ممبران ہوگی یعنی بارہ ارکان پر مشتمل کمیٹی جس میں حضب اختلاف اور حضب اختدار دونوں کی نمائندگی ہوگی وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ چیف جسٹس ان تین افراد کی لسٹ میں سے کون چیف جسٹس بنایا جائے کس کو بنایا جائے اور پھر وہ نام جو ہے وہ وزیراعظم کو دیں گے اور وہ صدر مملکت کے ذریعے اس کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ جاری کرائے جائے گا یعنی اصل مقصد اس پورے تقریباً ڈیرڈ مہینے کی جو کوشش ہی تھی اس کے دو مقاصد ہے ایک سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو تاکہ یہ اختیار عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کیا جائے جو ایک طرف عدلیہ کے پاس اختیار بہت زیارہ تھا اس کو کم کیا جا سکے اور دوسرا چیف جسٹس کی تیوناتی کا اختیار پہلے اس میں حکومت کا ریاست کا کسی بھی ادارہ کا کوئی کام نہیں ہوتا یعنی جو بھی سینئر ہوتا تھا تو وہ آٹومیٹکلی چیف جسٹس بن جاتا تھا اس کے اگر چتوڑے بہت اس کے فائدے بھی تھے لیکن اس کے نقصانات کیا تھے مثال کے طور پہ ایک ایک ہفتے کے لیے بھی ایک بندہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب پاکستان بنا ہے اور پھر باقی تمام زندگی کے لیے وہ وہی مراعت اور وہی جو سہولیات ہے وہ انجائے کرتا رہا ہے ایک ہفتے میں وہ کوئی پالیسی نہیں دے سکتا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے دو دو مہینے کے لیے بے بندے آئے ہیں یعنی اس کے جتنی بھی مثال کے طور پہ ایک چیف جسٹس جب ریٹائر ہوتا تھا تو دوسرا آتا تھا تو ان کے جتنی بھی دن باقی تھے یعنی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد تک تو ظاہر ہے وہ بحیثیتی چیف جسٹس ہو کرتا تھا اب اس کے لیے باقاعدہ تین سال کا اٹھنے اور یا دورانیاں مقرر کیا گیا ہے کہ جو بھی چیف جسٹس بنے گا وہ تین سالہ دور پورا کرے گا اس کے بعد پھر دوسرا چیف جسٹس کا انتخاب اسی طریقہ کار اور پارلیمانی کمیٹی کے ذریعہ ہوگا اس کے ذریعہ ہم سادہ الفاظ میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اس کی چیف جسٹس بننے کو روکنے کے لیے یہ پورا پراسس جو ہے وہ کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ظاہر ہے ان سے وہ حکومت کو خطشہ تھا خوف تھا کہ شاید وہ کچھ ایسے اقدامات کرے جو حکومت کے لیے پھر اس کو سہنا جو ہے اس کو برداشت کرنا ناممکن ہو جائے گا اچھا دوسری بات یہ کہ قاضی فائد عزیزہ صاحب کے حوالے سے ابھی تک جو بدگمانیہ تھی جو لوگ الزامات لگا رہے تھے جو اس کو گالیاں دے رہے تھے کہ یہ اپنے ایکسٹنشن کے لیے سب کچھ کر رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اب بہت کلیرلی وزیر قانون صاحب نے بھی کہا ہے چیف جسٹر صاحب نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے ایکسٹنشن لینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں اس قانون کا اگر کوئی فائدہ مجھے پہنچتا بھی ہے تو میں نہیں لوں گا تو اسی لیے چیف جسٹر صاحب ظاہر ہے وہ پچیس تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن منصور علی شاہ صاحب کی وجہ اب پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ جو بھی چار میں سے یا تین میں سے جو بھی سینئر جج وہ لینا چاہیں گے تو ان کا اختیار ہوگا اس حوالے سے اس کا تو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ چونسٹر رکان سینٹ میں چاہیے دو سو چوبیس جو ہے وہ قومی اسمبلی میں چاہیے اس پر ایک بڑا اعتراض دی تھا کہ عمرو علی خان نے آپ سے تڑی دیر پہلے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ چیف جسٹس کی تیوناتی کا اختیار عزیر اعظم یا پارلیمانی کمیٹی کو دیا گیا ہے یہ اعتراض اٹھاتے ہیں تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اگر پارلیمانی کمیٹی کو یا حکومت کو یہ اختیار نہیں دیتے ہیں تو کیا کسی سینٹ کے کلاس فور کو یہ اختیار دے دی انہوں نے بجا طور پر یہ سوال اٹھا ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ نظام کو چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس پہ عوام کی طرف سے ایک ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے عوام ان سے بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ باقی نظام کو درست کرنا اس کی کمی کو پورا کرنا اس کی خوبیوں کو مزید بہتر بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اسی لیے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ اپنے نظام کو مناسب انداز سے درست انداز سے آگے بڑھانے اور چلانے کیلئے وہ جو بھی فیصلے کرے تو وہ اسے کرنے کا اختیار ہونا چاہیے انہوں نے ایک جملہ کہا ہے زبردست کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ترمیم کے ذریعے مستقبل میں ساقب نصار جسٹس کوسا اور جسٹس گلزار جیسے لوگوں کا راستہ روک رہے ہیں اور اس پہ ہم عمر بر فخر کریں گے یہی تُڑے بہت خد و خالت ہے اس آئینی اس کے حوالے سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو تُڑے بہت اس سے میرے خیال میں معلومات ملی ہوگی بہت شکریہ